بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے فتبینو تو خوب تحقیق کر لیا کرو ان تصیبو قومم بجہالت کہیں تم نقصان نہ پہنچا بیٹھو کسی قوم کو نادانی سے پھر تم نے جو کیا تم اس پر نادم ہو جاؤ سورہ حجرات کی آیت نمبر چھے ہے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایمان والے ہر خبر پر یقین نہ کر لیا کریں بلکہ خبر لانے والے کو بھی دیکھیں اور اس خبر کی تحقیق بھی کیا کریں کہ آیا واقعہ کے مطابق بھی ہے یا نہیں عموماً لوگ احتیاط نہیں کرتے اور بہت سے علم والے لوگ بھی احتیاط نہیں کرتے دوسروں کے بارے میں ایسی خبریں دیتے ہیں کہ اگر ہم ان پر یقین کر بیٹھیں ان پر عمل کر بیٹھیں جہالت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے تو بعد میں ہمیں اپنے کیے پر پشمانی ہوتی ہے ندامت ہو جائے اس سے بچنے کے لیے رب کریم نے اس بات کا حکم دیا کہ ہر خبر کی تحقیق کرنا چاہئے لیکن لوگ تحقیق نہیں کرتے اس کی مثال آپ دیکھیں مفتی تارک مسود صاحب اپنی فضائل عمال کا دفاع کرتے ہوئے انجینئر مرزا صاحب کا ذکر کر بیٹھتے ہیں اور پھر ان کا ذکر کرتے کرتے وہ شیخ فضیلت الشیخ محقق العصر زبیر علی زی رحیم اللہ کا تذکرہ کرتے کہ ان کے استاذ نے اس کے بارے پر کہا ہے فتنہ یہ انجینئر کو دیکھو نا صحابہ کو بھی برا کہہ رہا ہے کیوں جب مو پھٹ ہو گئے یہاں تک ایسے ہی تھوڑی پہنچ گیا پہلے اس نے چیخ الحدیث مولانا زکریہ کی شان میں گستاخی کی ہوگی پھر مولانا حضرت ثانوی کو برا بلا کہا اس سے ضمیر آہستہ آہستہ کیا ہوا مردہ ہونا شروع ہوا پھر ہوتے 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 صحابہ تک آ گیا اور اس کی جو اولادیں ہوں گی ابھی تو یہ صرف حضرت معابیہ کو برا بلا کہہ رہا ہے اس کی اولادیں حضرت ابو بکر حضرت عمر کو بھی برا بلا بولو بھائی کہیں گی کیونکہ اس کے استاز نے پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے حافظ زبیر علی زہی جو ہے نا اس کے استاز تھے جہاں تک انجینئر برزہ صاحب کا معاملہ ہے کبار علماء اہل حدیث وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ شخص آل الحدیث کے منحج پر نہیں ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ خود بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں آل الحدیث ہوں معاملہ ان کا مرزا صاحب کا شیخ محترم زبیر علی زہی رحیوہ اللہ کو اپنا استاز کہنا تو جو بھی مرزا صاحب کو سنتا ہے وہ جانتا ہے کہ مرزا صاحب ہر ایک کو اپنا استاز کہتے پھرتے ہیں ان کو سننے والے کئی بار ان کی زبان سے سن چکے ہوں گے ہندوستان کے انڈیا کے دہلی میں رہنے والے وحید الدین خان صاحب ان کو بھی مرزا صاحب اپنا استاز کہتے ہیں جاویرحمد غامدی صاحب ان کو بھی اپنا استاز کہتے ہیں فیصل آباد کے اسحاق جھال والے ان کو بھی وہ اپنا استاز کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب ان کو بھی وہ اپنا استاز کہتے ہیں حتیٰ کہ گفتگو میں ان کی سن رہا تھا مفتی اکمل قیدری صاحب جو ہیں بریلویہ کے ان کو بھی اپنا استاز بتا رہے تھے مرزا صاحب تو ہر ایک کو اپنا استاز بتاتے ہیں خون سے کچھ پڑے ہوئے ہوں یا نہ ہوں ایک دو نشست کی کچھ سوالات کیے چند سوالات کیے ان سوالات کے جوابات لے لیے اس کے بعد وہ اپنا استاز کہنے لگتے ہیں وگرنا جتنے بھی لوگ فضیلت الشیخ زبیر علی زیر رحیم اللہ کی شاگرد ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے شیخ زبیر علی زیر رحمت اللہ علیہ سے کچھ بھی نہیں پڑھا کہ باقاعدہ شاگرد نہیں ہے سنی سنائی باتیں کچھ سوالات کے جوابات لیے ہیں اس سے شاگردی نہیں حاصل ہو جاتی یا استاز کی طرح وہ بھی رائے ہدایت پر ہو اور کہیں بٹکنے کے چانسز بھی نہ ہو مرزا صاحب صحابہ اکرام کے بارے میں جو رف لہجہ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم ان سے بلکل بری ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ہمارے فاضل دوست فضیلت الشیخ ابو یاہیہ نور پوری حفیظہ اللہ بڑے تحقیقی اور علمی انداز سے احسن اسلوب کے ساتھ بھرپور علمی تاقف فرما رہے ہیں ان کا اور مرزا صاحب کی حمد نہیں ہوتی کہ ابو یاہیہ نور پوری صاحب کو مخاطب کر کے ان کا جواب دیں دنیا کی ویڈیو دکھاتے پھرتے ہیں کہ یہ تو کوئی سمال وی نے یہ کا تفسرہ کرتے ہیں یہ تو کوئی سمال وی نے یہ کا شیخ ابو یاہیہ نور پوری حفیظہ اللہ کی ویڈیوز دکھا کر اس کا جواب نہیں دے پاتے اور نہ کبھی وہ ٹیبل ٹاک کیلئے تیار ہوتے ہیں کئی بار شیخ مطرم ان کو دعوت دے چکے ہیں ہم بھی دے چکے ہیں لیکن وہ قبول نہیں کرتے بارا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں اب مفتی تاریخ مسعود صاحب کہتے ہیں ان کے استاز پھر کہتے ہیں کہ یہ خود بھی ایک بہت بڑا فتنہ تھے ہم مانتے ہیں کہ مفتی صاحب نے اس مقام پر کہا کہ تمام علماء علیہ السفتنہ نہیں تھے لیکن شیخ زبیر علی زیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے کہا یہ بہت بڑا فتنہ تھا ان کے بارے میں کہا ہم ان کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فضیلت الشیخ زبیر علی زیر رحمت اللہ نے کئی ایک مقامات پر علمی دلائل کے ساتھ کئی ایک مزامین جو ہیں تیوبندی مسلک پر رد کرتے ہوئے لکھے ان کا تعاقب کرتے ہوئے لکھے ان کی غلطیاں داہر کرتے ہوئے لکھیں تو تکلیف ہوگی اسی لیے ان کا اسلوب مفتی تاریخ مسعود صاحب کا شخص زبیر علی زیر رحمت اللہ علی کے بارے میں انتیائی پست ہو جاتا ہے وہ کس تحقیر آمیں اس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں آپ خود سن لیجئے حافظ زبیر علی زیر جو ہے نا اس کے استاذ تھے جو اہل ایدیس کے وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے فتنے تھے اہل ایدیس میں سارے علماء فتنہ نہیں ہے لیکن زبیر علی زیر بہت بڑا فتنہ تھا میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں اس کی کتابوں میں بہت جھوٹ میں نے خود پکڑائے عربی عبارات کے ترجمیں غلط کیے ہیں اس نے لیکن عوام کہتی ہے مدلل تحریر میرا ارادت ہے میں اس کی کتابیں لے کر آئے میں نے کہا میں ان کو پڑھتا ہوں کوئی بات ملی تو پڑھوں گا ورنہ جواب لکھوں گا لیکن میں نے کہا یہ آدمی خائن ہے جھوٹ کے جوابات نہیں ہوتے کیا کیا باتیں پکڑ گئے یعنی اس کی آدمی کریں تو وہ مجھے اندازہ ہو گئے یہ بندہ ہی کرپٹ ہے باتا نہیں لوگ اس کو کیوں فالو میں یہ نہیں کہہ رہا ہے اہل ایدیس میں سارے علماء کرپٹ ہوتے ہیں دیکھ لیجئے چند سیکنڈ کی گفتگو ہے یہ بہت مشکل آدھا سیکنڈ مفتی صاحب نے اس پر گفتگو فرمائی لیکن اس آدھے سیکنڈ میں بار بار شیخ مطرم کو فتنہ قرار دیا بہت بڑا فتنہ بھی کہا اور بار بار جھوٹ کا الزام لگایا خائن کہا اور یہ بھی کہا غلط ترجمے کرتے ہیں اور کرپٹ تک کہا شیخ صاحب کو کرپشن کا الزام لگاتے ہوئے کرپٹ تک کہا اور یہ سب الزامات لگاتے ہوئے باقاعدہ یہ باور کروایا کہ یہ مفتی صاحب تحقیق سے اس نتیجے پہ پہنچے سنی سنائی بات نہیں ہے چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کتابیں پڑھی اس کی اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس کی کتاب لے کر آیا میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ بھئی پڑھ لیتا ہوں کوئی بات ہوئی تو ٹھیک وگر نہ اس کا جواب لکھوں گا پھر کہتے ہیں کہ کیا کیا باتیں پکڑ کر لکھیں مطلب مفتی صاحب ایسے بتانا چاہ رہے ہیں کہ کتاب پڑھ کر کون سی کتاب پڑھی یہ نہیں بتایا بھئی بتائیں نا ان کی تو اتنی ساری کتابیں آپ نے کون سی کتاب پڑھی جس میں آپ کے خیال سے بار بار خیانت کی اور کوئی فتنہ برپا کر دیا اس کتاب کے اندر صرف الزامات لگانا تو کمال نہیں ہے ثبوت بھی تو دینا چاہیے نا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا دل چاہا آپ نے ایک شخصیت کو لیا اور ان شخصیت کے بارے میں آٹھ دس سخت جملے بول دیئے سخت الفاظ سخت صفات سے ان کو نواز دیا اور دلیل اور ثبوت اتنا سا بھی نہیں دیا کوئی آدھی لائن بھی نہیں دکھائی ان کی کتاب سے کہ یہ دیکھو جی یہاں غلط ترجمہ کیا یہاں خیانت کی یہاں جھوڑ بولا یہاں کرپشن کیا اور یہاں فتنہ برپا کیا ایسی کوئی بات نہیں بس مستند ہے میرا فرمایا ہوا پر عمل کرتے ہوئے جو من میں آیا وہ بول دیا اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد بہت سے لوگوں نے توجہ دلائی کہ مفتی صاحب یہ آپ کی زیادتی ہے آپ نے اچھا نہیں کیا تو مفتی صاحب نے ایک وضاحت بھی دی مفتی صاحب کی وضاحت جب سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عذرِ گناہ بتر از گناہ والا معاملہ مفتی صاحب کا یعنی مفتی صاحب نے جو اپنا عذر پیش کیا سخت کلامی کا اسے مفتی صاحب کیا کہا ہے میں آپ دیکھ لیجئے ایک چھوٹی سی میں یہاں وضاحت کر دوں میں نے حافظ زبیر علی زی صاحب ہیں ایک عالم گزرے اعلی حدیث میں جن کا انتقال ہو گیا ان کا نام لے کے ان کے بارے میں کہا کہ وہ کرپ تھے اس طرح کی بات کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن کر دی نام لے کے کسی پر اس طرح سے رد نہیں کرنا چاہیے تھے لیکن بھارال وہ بتا نہیں کیا بات چل رہی تھی کہ میں نے کر دی اس پہ بہت سے لوگوں نے کمنٹس بھیجے کہ آپ نے ایک عالم کا نام لے کر اتنے غلط کمنٹس کی ان کے بارے میں اس قدر بتتمیزی والے لہجے سے اس نے اپنی کتابوں میں نام لکھا ہے امام محمد ابن حسن کے بارے میں لکھا ہے بنو شہبان کا لونڈا تھا مفتی صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی مجھے لوگ نے کہا کہ بھئی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یہ خود کتنی سخت کلامی کرتے تھے پھر مفتی صاحب نے باقاعدہ اپنے طور پر ثبوت دینے کی کوشش کی حالانکہ یہ ان کا میدان ہی نہیں ہے ثبوت دینا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ بس الزام لگا سکتے اتنا بڑا الزام لگایا کہتے ہیں کہ جی انہوں نے امام محمد بن حسن جو ہیں ان کو کیا کہا شیخ زبیر علی زہین نے کہتے ہیں ان کے بارے میں ایک مضمون لکھا اور اسے کہا کہ یہ بنو شہبان کا لونڈا تھا کہتے ہیں کہ دیکھو جی کتنے جو ہے نا وہ بدتمیزی سے پیش آتے تھے اسلاف کا نام کتنی بدتمیزی سے لیتے تھے مفتی صاحب کون سے اسلاف میں سے کس سلف کا نام کس بدرک کا نام انہوں نے بدتمیزی سے لیا ہے مثال تو پیش کرتے پھر آپ نے جو دلیل دینے کی کوشش کی معذرت کے ساتھ دینے کی نہیں بنانے کی کوشش کی دھاندلی کی اور کہا کہ انہوں نے محمد بن حسن کے بارے میں لکھا یعنی امام محمد بن حسن ابن فرقبت الشیبانی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بنو شہبہ کا لونڈا تھا کس کتاب میں لکھا ہے جناب مفتی صاحب ان کا محمد بن حسن الشیبانی پر الحدیث میں مضمون شائع ہوا اس کے بعد یہ مضمون ان کی کتاب علمی مقالات کا حصہ بھی بنا لیکن انہوں نے کہیں بھی کبھی بھی یہ بات نہیں لکھی تھی کسی مضمون میں ان کے کسی کتاب میں یہ بات شائع نہیں ہوئی انہوں نے لکھاؤ یا کہاو کہ یہ محمد بن حسن شیبانی جو ہیں یہ بنو شہبہ کے لونڈے تھے اور لونڈا تھا اس طرح انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے یہ آپ کی سفید درخ گوئی ہے اور آپ کی صاف غلط بیانی ہے مجھے تو آپ کی یہ بات جو بطور عذر آپ نے پیش کی بطور وضاحت آپ نے پیش کی اس سے دیکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے اگر آپ نے پڑھی ہوتی تو آپ اس طرح غلط بیانی نہ کرتے ثبوت دیتے ہم یہ نہیں کہتے کہ شیخ زمیر علی زیر رحیم اللہ سے غلطی نہیں ہوئی غلطیاں جب اور ہمارے سامنے ہوئی شیخ رحیم اللہ نے اپنی کتابوں میں کتنی غلطیوں سے رجوع کیا اگر غلطی نہ ہوتی تو رجوع کیسے کرتے رجوع کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن یہ کہنا کہ جی غلط ترجمے کیے خیانت کیے جھوڑ بولا کرپشن کیے یہ سب مفتی تارک مسعود صاحب کے دل کا بغض ہے جو وہ اپنے زبان پر لے آئیں اور انتہائی ردی اسلوب میں انتہائی پست اور تحقیر آمید اسلوب میں انہوں نے بیان کیا ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے مفتی ہیں وہ دیکھئے نا اگر کوئی ان کی کردار کشی کرتا ہے تو انہیں کتنا دکھ ہوتا ہے باقاعدہ آ کر کے بتاتے ہیں کہ یار مجھے گانیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا دلیل دو تو پھر آپ کو بھی چاہیے نا کہ دوسروں کے بارے میں سختی سے کلام نہ کریں مفتی صاحب دلیل کے ساتھ بات کریں دلیل کے ساتھ بات کریں اگر آپ کہیں ایک آت ترجمے کی غلطی دکھا بھی دیں تو کیا آپ اپنے اکابر کی کتب کو محفوظ سمجھتے ہیں کیا ان کے کہیں بھی ترجموں میں غلطی نہیں ہوئی آپ کہیں گے کہ مقصود ان کا ترجمہ کرنا نہیں تھا مفہوم بیان کر رہے ہوں گے یہاں بھی یہ مقصد سمجھ لیتے ہیں ہاں اگر کہیں انہوں نے اپنا مقصد ثابت کرنے کے لیے چاند بوجھ کر کہیں غلط ترجمہ کیا ہے آپ پیش کیجئے اس کی مثال لیکن آپ کی ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ کرپٹ شیخ زبیر علی زیر عمت اللہ علیہ نے نہیں کرپٹ آپ بذاتے خود ہیں یہ آپ کی کرپشن ہے کہ آپ نے سارا الزام لگا دیا اور کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام محمد بن حسن بنو شبہ کا لونڈا تھا کس کتاب میں لکھا ہے ذرا بتائیں گے مفتی صاحب آپ کبھی بھی نہیں بتا سکتے چونکہ شیخ زبیر علی زیر عمت اللہ علیہ نے ایسا نہیں رکھا ہم مفتی صاحب سے صرف یہ ریکوست کرنا چاہتے ہیں کہ تحقیق کے ساتھ بات کیا کریں بلا دلیل الزامات لگانا ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا یہ بہتان تراشی ہے اور بہتان تراشی یعنی ایسا عیب اتخام تحمد ایسا عیب جو کسی میں نہ ہو اس کی طرف منصوب کیا جائے یہ تحمد ترازی جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ایمان والوں کو شیوہ نہیں دیتا چیز جائے کہ کوئی صاحب علم ہو اور جناب مسند افتاہ پر تشریف فرما ہوں انہیں تو بہت زیادہ ایسے آوائیڈ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم تمام دین کے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین اب اس بات کی توفیق دے کہ معاملات دشمن ہی کا کیوں نہ ہو انصاف سے کام لیں اقولو کہو لہذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین اجمعین برحمتکا یا بحمل رحمی